سبسکرائب کریں شاید اس ککنگ چینل کو اور پریس کیجئے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں بینہ اس کیوب کی کریم ویپ کرنے کا طریقہ جو کی بہتی جلی ویپوں کی تیار ہوتا ہے اور یہ بہتی پرفیکٹ ویپ ہوتا ہے تو آئیے سے سٹارٹ کرتے ہیں کریم ویپ کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک کپ کے خریے ویپنگ کریم لیے ہیں اور یہ کریم فل فیٹ ہے کریم اور بال دونوں کو بھی ہم فریج میں رکھ دیئے تھے تو یہ بہتی زیادہ تھنڈا ہے پہلے ہم اس کو فائن نمبر پہ بیٹ کریں گے جب یہ ہلکے سے ٹھیک ہونے لگے تب اس کی سپیٹ کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور پھر بعد میں سیون پہ جائیں گے اسے بیٹ کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو رہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کریم ہی وہ تھیک ہو رہا ہے تو گائیس بینہ ایس کیوب کے بھی کریم بہتی جلدی تھیک ہو جاتا ہے آپ کا کریم اگر فل فیٹ ہے تو یہ بہتی جلدی بن کے تیار ہوگا اور اگر لو فیٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اسے بہتی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ کےک کیلے کریم بنا رہے ہیں تو آپ کو فل فیٹ کریم کا استعمال کرنا ہے اس کریم میں ہم شگر کا استعمال نہیں کیے ہیں کیونکہ ہمارا کریم آلڑی میٹھا ہوتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ون فور اسپون وانیلا ایسنس آپ کو جو بھی ایسنس اچھا لگتا ہے آپ اپنی حساب سے کم یا فیٹ زیادہ کر کے ڈال دیجئے گا اگر آپ اس میں کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کا کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اسے وائٹ رکھیں گے ایسنس ڈالنے کے بعد اسے ہم کچھ جیر تک بیٹ کر لیں گے جب تک کریم ہمارا ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو بیٹ کرتے جانا ہے اسے بیٹ کرنے کے لئے کوئی بھی ٹیمنگ تو نہیں ہے جب تک آپ کا کریم ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو کرتے ہی رہنا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم اس کی سپیڈ کو بڑھا دیئے ہیں اور ہم اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک بیٹ کریں گے جب یہ ٹھیک ہونے لگے ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کی جو بلیڈ ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کریم ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کی جو بلیڈ ہوتی ہے ہم اسے گھوماتے جائیں گے اس طرح گھومانے سے کریم بہت ہی سموتھ ہو جاتا ہے جب ہم کریم کی ڈیزائن بناتے ہیں تو کریم بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا تو اسے ہم تقریباً 4 سے 5 منٹ تک اسی ہی کرتے جائیں گے تو ہمارا کریم بہت ہی زیادہ سموتھ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کریم ہے بہت ہی پرفیکٹ ہو چکا ہے ہم اس کو یہیں پر اسٹاپ کر دیں گے اگر آپ اسے اور دیکھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اور گھوماتے چاہیں اس کی ڈیزائن کیلئے یہاں پر ہم یہ والا نوزل استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال دیں گے اگر آپ پائپنگ بیگ کٹ کرنے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم آپ کو پر آئی بٹن پر لگا دیں گے ضرور چیک کیجئے گا اور اب اس میں ہم یہ کریم ڈال دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کریم ویپ ہونے کی بعد بلکل بھی ملٹ نہ ہو تو آپ اسے ویپ کرنے کی بعد تقریباً ایک گھنٹے تک نیچے فریج میں رکھ دیں آپ کو فریزر میں نہیں بلکہ نیچے فریج میں رکھ دینا ہے ایسے رکھنے سے کریم جو ہے بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور وہ بلکل بھی ملٹ نہیں ہوگی اگر آپ لو فیٹ والی کریم یوز کریں تو بہت ہی چلی ملٹ ہو جاتی ہے فل فیٹ والی کریم بہت ہی دیر تک ٹھیک رہے گی ڈیکوریشن بیک فیل کرنے کی بعد آپ اس کو پر اچھے سے پیک کر دیں تاکہ کریم باہر لیک نہ ہو تو آئی ایم اس کے ڈیزائن ڈالنہ سٹارٹ کرتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کریم ہے بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہوا ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے تو آپ بھی سیم اسے فالو کیجئے گا تو آپ کے بھی کریم بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی جو بھی ڈیزائن آپ ڈالنہ چاہتے ہیں بہت ہی ایزی لی آپ ڈال سکتے ہیں تو فرنس گرمیوں کے موسم میں آپ کو ایس کیوب رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور اگر سردیوں کا موسم میں تو کریم بہت ہی ایزی لی بن کے تیار ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی کمنٹس آ رہے تھے کہ ڈیکوریشن ٹائم پہ کریم میلٹ ہو چاہتا ہے تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی گرمی سے بھی کریم بہت ہی جلدی میلٹ ہونے لگتا ہے تو آپ بلکل تھنڈے کریم کا استعمال کریں جب بھی آپ کیک بناتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کا کریم بہت ہی زیادہ بچ جاتا ہے تو آپ اسے کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کی اس طرح سے رکھ دیں اور یہ کریم تقریباً چار سے پانچ دن تک بہت ہی اسی لیے رہ جاتا ہے آپ اسے اوپر نہیں بلکہ نیچے فریج میں رکھ دیں اور جب بھی آپ کو اسے یوز کرنا ہے تو آپ اسے 15 منٹ پہلے باہر نکالیں اور اسے ہلکے سے بیٹ کر لیں تو یہ پہلے جیسا کریم بن کے تیار ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل شہدہ سکوکنگ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہمیں ملتے ہیں کونیوں مسئل دارے سی پی کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ